السلام علیکم آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں آج بات کرنی ہے آخر اردو کیسے بولے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو این کو آئین بولتے ہیں اور تو کو تو بولتے ہیں اسی طرح وہ اردو کو بالکل عربی بنا چکے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اردو کے تلفز پر اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ اردو کے پہچانک ہو گئی ہے وہاں عربی ظاہر ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ تو این غین فے قاف یا اس طرح کی جو حروف ہیں ان کو الگ طرح سے بولا جاتا ہے اس کو ہم کس طرح بولیں گے اور میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کہیں سے کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کیونکہ میں اس ویڈیو میں ایسی سی شخصیات کو بطور مثال پیش کروں گا جس کو ساری دنیا جانتی ہے پہچانتی ہے علمی زبانے اس طرح نہیں بنا کرتی جس طرح بناوٹی اصولوں اور پابندیوں کے ذریعے ایک چیز بنائی جاتی ہے زبانے بنائی نہیں جاتی زبانے خود بخود بننے لگتی ہیں زبانے ڈھالی نہیں جا سکتی بلکہ خود بخود ڈھلے لگتی ہے تو آپ نے یہاں دیکھا بہت سارے لوگ آئین کو آئین کہتے ہیں آئین یعنی حلق سے نکالتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ابھی سنا آپ نے اس سے پہلے کہ کس طرح آئین کو آئین کہا گیا تو اگر آئین کو آپ حلق سے نکال لیں ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ اردو نہیں ہے وہ عربی ہے اس بات کو جان لیں جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم جان بچا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم جان بچا کے چلے تو یہ تو عربی میں بولا جاتا ہے اردو کی بات کریں تو دیکھا بھی آپ نے سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو والا دالین کو کچھ لوگ والا دالین کہتے ہیں چلیے والا دالین کہیں یا والا دالین کہیں یہ تو عربی میں ہیں اس پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے لیکن اگر اردو میں بات کریں گے تو اردو میں اس کو زوادھی کہیں گے وضوحی ہوگا وضو کبھی نہیں ہوگا اس کو یاد رکھیں بہت سارے لوگ رمضان کو رمضان کہتے ہیں رمضان کو رمضان کہتے ہیں تو یہ عربی سے اگر کہیں آپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اردو میں رمضان ہے تو رمضان ہی ہے وہ رمضان نہیں ہے اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی میں شریک رہا لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا کہ اکثریت پہلے سے ہی ایک خاص رائے پر جمع ہوئی تھی اور کسی بھی طرح سے اس بات کیلئے راضی نہیں تھی اسی طرح حدیث بہت سارے لوگوں نے حدیث کہا حدیث کو حدیث کہا دیکھیں سیکھا الگ تلفز ہے اس میں کوئی نہیں عربی کا تلفز پر ہم نہیں جا رہے ہیں عربی کا تلفز تو ایک الگ چیز ہے جس کے لئے قاری بننا پڑتا ہے حدیث حدیث تو یہ سیکھا تلفز اردو میں اس طرح نہیں آتا ہے اردو میں دیکھا آپ نے ثابت میں شیئر نہ ذکرتا ہوں کہ یہ سوچ کر کوئی اہدے وفا کرو ہم سے ہمیں ایک وعدے پر عمریں گزار دیتے ہیں کسیسٹن کی نظر ہے یہ شیئر کہ کوئی رشتہ بنا کر مطمئن ہونا نہیں اچھا محبت آخری دم تک تعلق آزماتی ہے ثابت نہیں پڑھا گیا ثابت نہیں پڑھا گیا تو آپ بھی سیکھو سو کے روپ میں ہی استعمال کریں اس میں زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد اور بھی آتا ہے این غین فے فے میں تو کوئی ہے نہیں فے اکتا کو فے بولنا ہی ہے قاف قاف اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی قاف کو قاف ہی بولیں گے قاف چھوٹی قاف کو قاف بولیں گے قاف قاف قمر بڑی قاف قمر قمر یہ فرق ہونا چاہیے اور اسی طرح رے اور رے اس میں یہ فرق ہونا چاہیے یہ تو سب سے بڑی پہچان ہے یہی تو اصل اردو ہے بڑا سب لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا نہیں بڑی رے جہاں پر ہو تو وہاں بڑا کہیں گے بڑا بڑا کھڑا کھڑا پڑا تو یہ بڑی رہو اس کو تو بہت اچھے طریقے سے بولنا ہے تو یہ جو کچھ حروف ہیں جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں تو کے ساتھ جو بھی ہے آپ نے کبھی سنا پالیوے علم بولتے ہوئے کسی کو پالیوے علم نہیں سنا اس کو اردو میں تالیوے علم ہی بولا جائے گا وہ تے کے تلفز میں ہی آئے گا وہ تو کے تلفز میں نہیں آئے گا اردو کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ہتھیار موجود ہیں آپ کو وہاں سے بہت فائدہ ہی مل سکتا ہے آپ کسی بھی اٹھائیں آپ یوٹیوب پر سرچ کریں اللہ میں اقبال اللہ نام کلامہ آزاد کے اور بھی اسپیچ ہے اس طرح اثرار الحق مجاز کے بارے میں ہے ان لوگ کی ویڈیو کا آپ اٹھائیں اور دیکھیں ان لوگوں نے اس کو کس طرح سے کہا ہے کس طرح سے ان لوگوں نے حروف کی ادائیگی کی ہے مطلب تلفز کا استعمال کیا ہے تو اس سے آپ بالکل جان جائیں گے اچھے طریقے سے جان جائیں گے میں بھی اپنے بارے میں کہہ دوں کہ اس معاملے میں میں بھی تفلے مکتب ہوں یہ خیال مجھے آج سے نہیں لگ وہ دو مہینے پہلے سے آ رہا تھا اور دو مہینہ پہلے سے میں نے صرف ویڈیو دیکھنے شروع کی تھی بہت پرانی پرانی ویڈیو میں نے دیکھی پرون شاکیر، آمد فراز اور بہت سارے شاعروں کی جو مستند شاعر ہیں اور ان کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نے جو کچھ سیکھا جانا وہ آپ کے سامنے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایک شاعر کسی لفظ کا تلفز کچھ الگ کر دے کوئی ایک عدیب کسی لفظ کا تلفز کسی حرف کا تلفز الگ کر دے لیکن اتنے سارے شوڑا ہیں ادبا ہیں ان سبھی لوگوں نے این کو این ہی کہا ہے اس کا مطلب ہم کو بھی این کو این ہی کہنا ہے تو کو تو ہی کہنا ہے زو کو زو ہی کہنا ہے زواد کو زواد ہی کہنا ہے اور سے کو سہی کہنا ہے تو ویڈیو دیکھیں مجھ سے پوچھنے سے کہیں اچھا رہے گا کہ آپ کے اندر کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ سیدھے سیدھے ویڈیو دیکھیں آپ کو جواب نہیں جائے گا چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ